دوستو آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں لوگوں کو گوتم گمبیر کو ٹرول کرتے ہوئے دیکھا ہوگا پر ایکچل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لائف میں کچھ نہیں کیا ہویا اور جو لائف سے ہارے ہوئے وہی آخر کار گوتم گمبیر کو ٹرول کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو اور جانتے ہیں گوتم گمبیر کی سچائی آپ کیوں نہیں سوچل میڈیا پر پیسے خرچ کرتے اور لوگوں کو ٹرول کراتے یا لوگوں کے لیے نیریٹیف کریٹ کرتے اور شاید میں بہت لوگوں سے زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہوں جو لوگ اس طریقے سے پیسے خرچ کرتے ہیں ٹرول کروانے کے لئے یا دوسرے کی امیج خراب کرنے کے لئے میں کر سکتا ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی سچ پر جینے کیا پرامس کی ہے ہم پانچ ہزار لوگوں کو روز اگر ایک روپے میں کھانا کھلاتے ہیں تو اس کی کاؤسٹ ہے اگر میں وہ پانچ ہزار لوگوں کا کھانا بند کر کے وہی پیسہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ٹرول یا اپنی امیج بہتر کرنے کے لئے لگا دوں تو شاید آج میں بھی اسی طریقے کا برانڈ ہوتا لیکن میرے لئے وہ پانچ ہزار لوگ جو بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میرے گھر میں دو چھوٹی بچی ہیں کل جب وہ بڑی ہوں گی تو ان کو یہ بولا جائے گا اگر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے فادر کس طریقے کے بیقتی تھے تو ان کو کھڑا ہو کے یہ بولنے میں ہمت ہو نیچے کہ وہ روز پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے پانچ ہزار لوگوں کو ٹرول نہیں کراتے تھے